سالِ حضرین جشنید بلاد النبی اور آقا علیہ السلام نے کرموکے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے پھر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکم پاک مائے پھر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آقا کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ لیا اور کیا مانگا رب حبل امتی اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے مجھے دے دے یہ امت اور دیکھیں کہ جو آتے ہی امت کا بھلا مانگیں آقا علیہ السلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ تُو انسان ہے اللہ فرماتا ہے ناوہ قانو من قبل الافید العالم مبین فرمایا کہ اس سے پہلے تم کھلی گمرائی میں تھے انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر اخلاقیات نہیں تھے انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر شرافت نہیں تھی انسان موجود تھے لیکن آدات کے لحاظ سے ایوانوں سے بدتر تھے جہاں کا علیہ السلام نے آ کر انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا ہے بولے بٹکوں کو سوے حرم لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ بابا فرید کوٹ مٹھن والا نے کہا میں اس طرح یوں بات ختم کروں آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے ہمیں یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے آپ فرماتے ہیں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں میڈا حج نمازہ فرض فریضے سوم صلات اعزان بھی توں میڈا جسم بھی توں میڈا روح بھی توں میڈا قلب بھی توں جن جان بھی توں میڈا قبلہ کعپہ مسجد حرم میڈا مذہب تے قرآن بھی توں میڈا جد بھی توں میڈا جان بھی توں میڈا زوک بھی توں وجدان بھی توں جو یار فرید قبول کریں سرور بھی توں سلطان بھی توں لا شاہ لا امکان بھی توں اور مقدی گل مقادم آم میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں مقدی گل مقادم آم میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں جو کچھ ملا ہے آقا آپ کے صدقے ملا ہے پھر یہ ایسا ذکر ہے آقا اکنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر صالحین کفارہ فرمایا نبیوں کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اس طرح نہیں تھوڑی سی چیرے پہ مسکرات رکھیں یہ تھوڑی سی مسکرات رکھیں سبحان اللہ کہیں میں کیونکہ آج کل بندے چاہتے ہیں مسکرائیں لیکن پھر بھی نہیں مسکرائیں سکتے بچارے کریں کہ آکے در جائیں چاہتے ہیں کہ مسکرائیں لیکن مسکرائیں نہیں سکتے کیوں کہ مہنگائیوں نے مسکرانے دیتی نہیں یہ نے نہیں مسکرانے دیتی ابھی ایک سوال کا جواب نہیں ملتا دوسرا سوال سامنے ہوتا ہے اس کا جواب نہیں آتا تیسرا سوال سامنے ہوتا ہے ایک موڑ ابھی ہم پھرتے نہیں کے آگے ایک اور موڑ ہوتا ہے لیکن آپ کو میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں اب ان چیزوں کو تھوڑ دیر کے لیے پیچھے رکھیں صرف مسکرات رکھیں یہ سلوٹ سے اتار دیں چہرے سے مسکرات رکھیں سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کیوں ملے گا کیا سنو میں نہیں کہتا جن کا ذکر سننے آئے جن کا ملاد منایا ہے انہی کا فرمان سناتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تبصموں کا فی وادی اخی کا لکا صدقہ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے بارے میرے غلام فرمایا تُو چہرے پہ مسکرات لائے گا یہ مسکرات اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا یہ تیری مسکرات تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ سرکار کا فرمان ہے تو یہ تھوڑی سی مسکرات رکھو سرکار نے فرمایا وَذِكْرُ الْاَنْبِيَاءِ مِنَا الْعِبَادَاتِ وَذِكْرُ سَالِخِينَ كَفَارَةِ فرمایا نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور سالخین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم فردوس کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةِ خرمیا علی کا ذکر یہ بھی عبادت ہے میں نے کہا مولا علی بڑی عظمتیں رکھتی ہے اپنے دامن میں ہرے ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے ان کے قدموں سے لگنے والی مطی گرد جو ہے ہماری آنکھ کا سرما بن جائے ہمارے ایمان کی محراج ہے لیکن اتنی عظمتیں رکھنے کے باوجود وہ نبی نہیں ہے اگر غلام کا ذکر عبادت بن سکتا ہے تو آقا کا ذکر عبادت کیوں نہیں بن سکتا ہے آلہ کے کتنی عظمت رکھتے ہیں میں قدیس سنا دوں آپ کو ان کی عظمت میں سنو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَالَ زُرِّيَتَ قُلْ نَبِيٍّ فِيْسُلْ بِهِ وَجَعَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ زُرِّيَتِ فِيْسُلْ بِهِ عَلِيْبْنِ عَبِيْتَ یہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کا ذکر عبادت کون مولا علی حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سرکتان تاجدارِ حلتا مرادِ کل کفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزنفر بابِ مدینہ تُلعلم امت کا استاد امت کے نبی کا داماد ہم رازِ مصطفیٰ مولا علی مشکل گشا شیرِ خدا ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَالَ ذُرِّيَتَ کُلْ لِنَبِيِّن فِيْسُلْ بِهِ وَجَعَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذُرِّيَتِ فِي سُلْبِ عَلِي سرکار نے فرمایا مجھ محمد کی اُلاد میرے پشت کے بجائے میرے بھائی مولا علی کی پشت میں رکھی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ میرے امام نے کیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج العمت چراغ معرفت پروانہ شم رسالت کشتہ عشق مصطفی بریلی کا تاجدار امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں ہر نبی راز الریت درسل بے اونی ہاندان نسل پاک مصطفی از پشتے تو برامدہ بنت احمد رونو کے کشانہِ بانوے تو گوشت و خونش و لخمش شیر و شکر آمدہ نہیں سمجھائی پھر بھی کہو سبحان اللہ امام میرے سنت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مولا علی تجھے مبارک ہو اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے لیکن ہمارے نبی کی اولاد اللہ نے ان کی پشت کے بجائے علی تیری پشت میں رکھی ہے تیری پشت میں رکھی ہے آگے کیا کہتے ہیں رونو کے بنت احمد رونو کے کشانہِ بانوے تو کہتے ہیں ہمارے نبی کی لخت جگر ملکہِ فردوسِ بری نورِ چشمِ رحمتا للعالمین ہمارے نبی کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا در نیا عفت کا گنجے گران شہزادیِ کون و مقام سیدات و نساءِ آل الجنہ سیدات و نساءِ العالمین حسن و حسین کی اممہ وہ آپ کے گھر کی رونک ہے اگر مولا علی کا ذکر عبادت ہے تو آقا کا ذکر ساری عبادتوں کی جان ہے ساری عبادتوں کی اور خدا کی عزت کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کرو اس لیے کہ اللہ نے یہ ذکر جنتیوں کے نصیب میں رکھا ہے جنتیوں کے نصیب میں یہ ذکر ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اٹھاؤ تفسیر درے منصور لکھنے والا امام جلال الدین سیوتی امام جلال الدین سیوتی وہ ہستی ہے جس نے جاگتے ہوئے بتر مرتبہ آمنہ کے لال کی زیارت کی ہوئی ہے کتنی مرتبہ بتر مرتبہ جاگتے ہوئے میں کہتا ہوں آج یہ دل میں تمنا لے کے جاؤ یہ عرضو لے کے جاؤ یہ طلب اور چاہت لے کے جاؤ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے جراغاں یا رسول اللہ اس لیے کہ جب کوئی بھولاتا ہے نا تو پھر وہ آنے میں دیر نہیں کرتے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ داکٹروں نے کہا جا تجھا جا طبیبوں نے لا علاج کر دیا حکیموں نے لا علاج کر دیا لیکن آئے نہ تو لیٹے ہوئے تھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ طبیبِ آزم کو یاد کر لیا جائے میں کہتا ہوں تمہارے بھولانے میں دیر ہے ان کی آنے میں دیر نہیں ہے دل کا دروازہ کھولو امام بوسیری نے کسیدہ لکھا جب کسیدہ مکمل ہوا آمنہ کے لال غلام کے گھر میں آگئے غلام کے گھر میں آئے فرمایا ڈاکٹروں نے کہا تھا تو اب چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا سرکار نے فرمایا اٹھو سرکار نے اٹھایا فرمایا وہ کسیدہ پڑھنا جب انہوں نے کسیدہ پڑھا نا پڑھا کی پڑھا نا پڑھا ہogenous پڑھا کی پڑھا پڑھا بھول سرکھا or ither